دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ماہ 11 سرکل میں آپ رمی کیسے کھیل سکتے ہیں اگر آپ کو ماہ 11 سرکل میں رمی کھیلنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نیچے رمی پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو رمی گیم کھیلنے کا اپسن مل جائے گا اگر آپ کو رمی کھیلنا آتا ہے تو یہاں پہ آپ کھیل سکتے ہیں اگر نہیں آتا ہے تو یہاں پہ آپ پریکٹس گیم آپ پہلے کھیلئے वर یہاں پہ دیکھیں practice میں آپ کو point rami pool rami اور deal rami دیکھنوں کو مل جائے گا اگر آپ real money کھینڈا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں keys game پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ point rami pool rami deal rami اور turbo rami دیکھنوں کو مل جائے گا سب ہی کے لیے میں نے video بنا رکھا ہے یہاں پہ کیسے کھیلتے ہیں فلال یہاں پہ چلیے آپ کو point rami کھینڈ کے دکھاتے ہیں point rami میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ point select کر سکتے ہیں کتنا پوائنٹ ویلو کا یہاں پہ آپ گیم کھیلنا چاہتے تو منموم یہاں پہ دیکھیں 0.05 پیسہ والا آپ سیلیک کڑیں گے تو اس میں کیا ہے کہ چار روپے کا منموم انٹری فی ہوگا یہاں پہ دیکھیں رمی میں کیا ہوتا ہے ٹوٹل اسی پوائنٹ ہوتا ہے تو اسی حساب سے یہاں پہ آپ کا انٹری فی کاؤنٹ ہوتا ہے اگر ایک روپے والا آپ کھیلتے ہیں تو اسی روپے کا انٹری فی ہو جائے گا تو یہاں پہ چلی ہم کیا کرتے ہیں سب سے کم بھلا ہی کھیلتے ہیں دو پلیئر بھلا آپ کھیلنا چاہتے ہیں یا سکس پلیئر بھلا آپ سیلک کر سکتے ہیں اور پلیئر ناو پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ لوکیسن آن کڑکے یہاں پہ آپ گیم کو یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں رمی میں جیتنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مینیمم آپ کے پاس دو سکویںنس ہونا چاہیے دو سیکوئنس آپ بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ سیکوئنس یا سیٹ بنا سکتے ہیں اور دیکھیں جیتنے کے لیے مینمم آپ کو ایک پیور سیکوئنس بنا لنا چاہیے تو دیکھیں پیور سیکوئنس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر سیم سوٹ کا یہاں پر سیکوئنس میں کارڈ ہونا چاہیے کہ یہاں پر چار چھے ہے لیکن پانچ نہیں ہے اگر پانچ یہاں پر ہوتا تو ہمارا ایک پیور سیکوئنس بن جاتا یا پھر تین ہے یہاں پہ چار ہوتا تو یہاں پہ ایک پیور سیکوئنس بن جاتا تو یہاں پہ ایک پیور سیکوئنس بن جائے گا کیو کیے اور یہ اس کو ہمیں یہاں پہ گروپ کر دیں گے تو ہمارا ایک پیور سیکوئنس بن جائے گا کیونکہ سیم سوٹ کا تینوں کارڈ یہاں پہ آپ کا یہاں پہ سیکوئنس میں ہے تو ایک پیور سیکوئنس بن چکا ہے اور جو کارڈ آپ کے کام کا نہیں ہے یہاں سے آپ ڈسکارڈ کر دیں گے یہاں سے open deck اور close deck سے آپ کارڈ اٹھا سکتے ہیں جو کارڈ آپ کے کام کا ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس دو کارڈ same suit کا ہے اور ایک کارڈ missing ہے تو اس میں آپ joker کارڈ کا use کر کے بھی آپ یہاں پہ sequence بنا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ چار ہے پانچ نہیں ہے اور چھے ہے تو یہاں پہ joker کارڈ میں نے use کر دیا تو یہاں پہ sequence بن چکا ہے اس کو impure sequence بولتے ہیں جیتنے کے لئے آپ کو ایک pure sequence تو بنانا ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ یہاں پہ game کو جیت سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جیسے جیسے یہاں پہ آپ sequence یا set بناتے جائیں گے یہاں پہ آپ کو score آپ کا یہاں پہ دیکھ جائے گا اور جو card یہاں پہ آپ کو alphabet میں دیکھ رہا ہے اس کا point value 10 ہوتا ہے اور جو card یہاں پہ آپ کو number میں یہاں پہ دیکھ رہا ہے جتنا number جس card پہ ہے اس کا point value اتنا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی ایک اور یہاں پہ interior sequence بن جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ جو card آپ کے کام کا نہیں اس طرح سے discard کرتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کا score یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا score جب zero ہو جائے گا تو last میں جو card بچے گا اس کو یہاں پہ game کو finish کرنے کے لیے use آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا opponent آپ سے پہلے declare کر دیتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ game کو ہار جائیں گے اور جتنا point نقصان ہوگا اتنا ہی یہاں پہ آپ ہاریں گے تو دیکھیں ابھی یہاں پہ میں نے sequence اور یہاں پہ pure sequence بنا لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک پانچ نمبر card extra بچا ہے اب last میں یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ ابھی کوئی ایسا card آتا ہے جو sequence میں یہاں پہ use ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ game کو finish کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو فیلال ابھی میرے پاس ایسا card نہیں آیا ہے تو ابھی چلیے کھیلتے ہیں پانچ اگر ابھی ہم ہارتے ہیں تو صرف پانچ ہی یہاں پہ point کا نقصان ہوگا اور دیکھیں set کیسے بناتے ہیں وہ بھی چلیے دیکھتے ہیں set میں گیا ہوتا ہے کہ سیم رینگ کا الگ الگ سوٹ کا card ہے تو اس میں آپ یہاں پہ تین card اگر ہے تو آپ set بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو joker card use کر کے آپ set بنا سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ joker card کا میں نے use کر دیا ہے تو یہاں پہ ایک set بن چکا ہے تو اس طرح سے بھی آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ابھی میرے پاس 3 score بچا ہوا ہے 0 جب ہو جائے گا تب ہی ہم game کو finish کر پائیں گے ابھی وہ ایسا کوئی card نہیں ہے جس سے کہ ہم یہاں پہ sequence میں add کر پائے اس وجہ سے ہمیں ابھی کھیلنا ہوگا تو اس طرح سے آپ my 11 circle میں رمی کھیل سکتے ہیں ڈیٹیل میں اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایسے کھیلتے ہیں رمی تو اس کے لئے میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں پہ میرا score 0 ہو چکا ہے تو last میں جو extra card بچا اس کو finish slot میں یہاں پہ drag کر دیں گے yes پہ click کریں گے declare پہ click کریں گے yes پہ click کریں گے تو یہاں پہ میں نے دیکھے declare پہلے کر دیا ہے تو جو opponent یا پہ جتنا اس کا score ہوگا اتنا ہی ہمیں یہاں پہ profit ہوگا دیکھیں اس کا صرف دو ہی score کا نقصان ہوگا ہے تو یہاں پہ صرف دو ہی point کا ہمیں یہاں پہ profit ہوگا ہے اس کے پاتھ game کو کھیلنا چاہتے ہیں تو کھیل سکتے ہیں یا پھر skip بھی کر سکتے ہیں